تو گائیس کیا آپ اپنی 9 to 5 جوب سے خوش نہیں ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا کام ہو جس میں میں اپنی مرجی سے کام کرو اور کیا آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے پوکن منی کے علاوہ بھی کوئی انکم ہو تو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس آپ گھر بیٹھے بہت اچھا آن کر سکتے ہیں گائیس یہ بزنس پوری دنیا میں فیالا ہوا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف آپ گھر بیٹھے کام کرو اور آپ کی جو انکم ہوگی وہ یو ایس ڈالرز میں ہوگی ہاں صحیح سنا اپنے یو ایس ڈالرز میں انکم ہو تو آج میں آپ کو ایک کیور کورڈ بنانا سکھاؤں گا کیور کورڈ بنانا گائیس بہت آسان ہے آپ گھر بیٹھے اسے بنا سکتے ہیں اور میں بتاؤں گا اسے بنا کر آپ کیسے اسے انکم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کروم پر جانے ہیں وہاں پر سرچ کرنی ہے منکی کیور کورڈ ہے جو سرچ ریزلٹ کھلے گا وہاں پر کیور کورڈ منکی کی جو ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ ہے اسے کلک کرنا ہے اسے کھول لینا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے آپ سکرین کیور کورڈ منکی کی یہ ویب سائٹ کھل چکی ہے گائیس اس پہ آپ کوئی بھی کیور کورڈ بنا سکتے ہیں چاہے یو آر ایل کا ہو ٹیکسٹ کا ہو ای میل کا ہو آپ کا کوئی افیشل ہینڈل ہے جیسے فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر سب کا آپ کیور کورڈ بنا سکتے ہیں گائیس یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی ٹین تھ پاس ویکتی بھی ہو وہ بھی اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی آپ کی ایجوکیشن کولیفکیشن نہیں چاہیے اس کے لیے سب یہاں پر مسکھاؤں گا بہت آسان ہے سمپلی جو آپ نے کیور کورڈ بنانا ہے جس چیز کا اس کا یو آر ایل جو ہوتا ہے وہ وہاں سے کوپی کر لینا ہے اور یہاں جو آپشن دی ہوئی ہے یا یو آر یو آر ایل وہاں پر کوپی کر پیسٹ کر دینا ہے دن آپ نے جو کلر چینج کرنا ہے اس میں اگر آپ کو وہ کلر پرسند نہیں آتا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے تو آپ اپنی مرجی سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھئے یہ میں نے کلر چینج کیا کریئیٹ کیو آر کورڈ پر سائٹ پر کلک کیا اور یہ کلر چینج ہو گیا بیک گراؤنڈ کلر اور چینج کرنا چاہتے ہیں ایک اور بار کلک کیا پھر سے وہاں پر کلک کیا ہے کریئیٹ کیو آر کورڈ پر اور وہاں پر کلر چینج ہو گیا دن آپ نے جس چیز کا کیو آر کورڈ بنانا ہے جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے کوئی بیزنس ہوتا ہے اس کا کوئی لوگو ہوتا ہے وہ آپ لوگو بھی انسٹ کر سکتے ہیں اس پر سمپلی آپ نے اگر تو سمپل کوئی لوگو ہے جیسے یوٹیوب ہو گیا فیس بک ہو گیا بلوگر کا ہو گیا وہ تو یہاں پر انبیلٹ مل جائیں گے اگر آپ کوئی اپنا کوئی لوگو بنانا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی کمپیوٹر میں انبیلٹ ہونا چاہیے اپلوڈ ایمیج پر کلک کریں گے تو وہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہوتا ہے کسٹمائز ڈیزائن مطلب اس کا کیوئر کوڈ کا آپ پر ڈیزائن بھی بل سکتے ہیں سمپل جو سکیئر کی شیپ میں ہوتا ہے آپ اس کو کوئی بھی مطلب ڈیزائن دے سکتے ہیں بہت ساری ڈیزائن ہے کوئی بھی آپ کلک کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو دیکھئے گئیس میں نے ایک ڈیزائن پر کلک کیا اور ابھی یہ اس کا کریئٹ کیوئر کوڈ پر میں کلک کروں گا اور یہ اس کا ڈیزائن بل جائے اس کے بعد سمپلی آپ نے ڈاؤنلوڈ پی این جی پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو کیوئر کوڈ ہے وہ آپ کے کمپیوٹ کے ڈاؤنلوڈ پر آپ کا وہ ڈاؤنلوڈ جائے گا اب میں گائیس آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوئر کوڈ آپ نے بنا کر بیچنا کام پر ہے ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے فائیور یہاں پر بہت سارے فریلانسرز اپنی جو بھی ان کی کوالٹیز ہیں جیسے لوگو میکنگ ہے کیوئر کوڈ ہے وہ یہاں پر آ کر بیچتے ہیں یو ایس مارکٹ میں یہاں آپ کہیں بھی بیٹھ کر یہاں سے کھرید سکتے ہو گائیس اسے کھولنے کے لیے آپ نے سمپل اپنے گوگل کروم پر جانا ہے وہاں پر سرچ کرنی ہے فائیور جیسے ہی سرچ کریں گے سرچ ریزلٹ کھلیں گے فائیور ٹاپ موسٹ پر آ جائے گی اس کی ویب سائٹ اسے کھول کر یہ کھول لینا ہی ہے وینڈو اس کے بعد جوائن بٹن پر کلک کر کے آپ نے جیسے بھی جوائن کرنا ہے وہاں سے کلک کر رہنا ہے جیسے ہم نے گوگل سے کیا ہے جی میل کی ایڈی ڈالی سممیٹ پر کلک کیا اور یہ دیکھئے ہمارا جوائن ہو گیا مطلب سائن اپ ہو گئی ہماری فائیور پر ایڈی بٹ اس کا ایک پرابلم ہے کہ ہمیں اپنی جو ایڈ ڈالنی ہے ہم نے وہ ڈالنے کے لیے ہماری پرفائیل 65% جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے اس لیے پہلے ہم یہ پرفائیل اپنی کمپلیٹ کریں گے مینمم 65% چاہیے اس کے اوپر ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے بٹھ 65% چاہیے یہ دیکھئے اب ہماری پرفائیل کھل گئی ہے یہاں پر جو وہ پوچھتے ہیں آپ نے اپنی جو انفرمیشن ڈالنی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے اس نے پوچھا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نے لکھ دینا ہے ایم افریلنسر ہے اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس کمپنی سے بلانگ کرتے ہیں مطلب آپ نے جو پہلے کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے جو بھی آپ نے کام کیا ہے وہ لکھ دینا ہے سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے بس اتنے ہی ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے یہ کیور کورڈ بنایا ہے پانچ منٹ لگا کر اس کی پرائز آپ کو ملے گی کیا سمپلی آپ نے جو سرچ بار ہے اس میں کیور کورڈ انسرٹ کیا تو دیکھئے گائز تھری نائنٹی فور کا ایک کیور کورڈ بکرا ہے صرف آپ کے پانچ منٹ لگے ہیں اور ثری نائنٹی فور روپیس کا یہ کیور کورڈ بکرا ہے آپ کا ثری نائنٹی فور منم پرائز ہے پرائز آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بیچ میں سیونٹی سیونٹ بھی آئی تھی اب آپ نے کلک کرنا ہے بکم سیلر پر بکوز آپ نے یہ جو کیور کورڈ بنایا اس کو آپ نے سیل کرنا ہے کمپنیز کو اب بکم سیلر پر ہم نے کلک کیا یہ دیکھئے یہ بتا رہا ہے ہاو اٹ ورکس پہلے آپ نے ایک گگ بنانی ہے گگ سیمپلی ایک ایڈ کا سنونیم ہے جیسے ایڈ ہوتی ہے ویسے گگ ہوتی ہے آپ نے کام ڈلیور کرنا ہے اور آپ کو پیمنٹ اس کے مل جائے گی دن آپ نے بکم سیلر پر کلک کیا کونٹینیو کونٹینیو پر کلک کری جائیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پروفائل سکسٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے اس لئے آپ نے پہلے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ اب یہ پرسنل انفو کا کھل گیا ہے وینڈو یہاں پر آپ نے اپنی جو بھی پرسنل انفومیشن ہے جو بھی اس نے مانگیا ہے وہ ڈالنی ہے جیسے یہاں آپ نے اپنی پروفائل پر اپڈیٹ کر دی ڈسکرپشن میں آپ نے مینمم وان ففٹی ورٹس لکھنے ہیں جو میں نے لکھا ہے بلکر کوپی مت کرنا پلیز کیونکہ جب پیسہ کریں گے تو فائیور والوں کو لگے گا کہ یہ ایک ہی بندے کے دو اکاؤنٹ ہے اس لئے آپ کا اس سے اکاؤنٹ ڈلیٹ ہو سکتا تو پلیز یہ ڈسکرپشن تھوڑی اپنے طرف سے بنا کر لکھنا ہنٹ لے لو یہاں سے بٹ لکھنا اپنی طرف سے یہاں پہ آپ نے اگلا ہے لینگویجز جو بھی آپ کو لینگویجز آتی ہیں انگلیش اندی تو سب کو آتی ہو تھوڑی بہتی تو آتی ہوتی ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے تو فروانٹ پر آپ کر سکتے ہوں کیونکہ کمیونکیشن سکیل آپ کی دیکھتے ہیں وہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا بس آپ نے لکھنا ہے وہاں پر اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کیا یور اکوپیشن آ جائے گا آپ کی جو بھی اکوپیشن ہے آپ نے لکھ دینا اس میں اس میں آپ جو بھی ہے کلک کر سکتے ہیں کوئی اس میں بنانے میں مشکل نہیں ہے میں آپ کو سب کو سکھاؤں گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس میں دین آپ کی جو بھی سکلز ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے اب آپ نے کیوئر کورڈ کی ایڈ ڈالنی ہے تو سمپل سی بات ہے کہ آپ کیوئر کورڈ کی لکھیں گے سکل میرے میں ہے اور آپ ایکسپرٹ لیول کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کیسے ایک منٹ میں بن جاتا ہے کیوئر کورڈ یہ آپ ایکسپرٹ چوز کر سکتے ہیں اس میں بدنا آپ نے اپنی ایڈوکیشن لکھ دینا ہے جو بھی یہ ایڈوکیشن لکھ دینا ہے جو بھی آپ نے کیا ہے جس بھی ی traders سے کیا ہے وہاں پر لکھ دینا ہے میں نے ایسے لکھتی ہے جو بھی بات آپ نے جو کیا ہے وہاں پر لکھ دینا ہے اے دین جو بھی آگے ایم فرمیشن سنے مانگی ہے وہ دے دینا ہے کوئی ٹھیک ہے αι آپ کی فون نمبر جسٹ port کیونکہ اس کی بھینا آپ کا اکاونٹ جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہوگا اس لیے آپ نے اپنا فون نمبر انسرٹ کرنا ہے اس میں then continue پر کلک کریں گے تو آ جائے گا you are almost done کے بعد آپ نے اپنی پروفائل اوپن کر لینا ہے اس میں جو اوپر گکس کی اوپشن آرہی ہے وہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آ جائے گا create a new gig یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہ آپ کو مانگ رہا ہے کہ آپ نے title کیا دینا گک کا یہ دیکھئے گئے اس ہم نے اب title دے دیا جو ہم نے ایڈ ڈالنی ہے اس میں جو category ہے وہ اپنے جو میں نے لکھی ہے وہی لکھ دینا ہی ہے then آپ کو پوچھ رہا ہے وہ tags tags مطلب آپ سب جانتے ہی ہوں گے tags کیا ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی qrcode سرچ کرے گا تو آپ کی ایڈ اسے شو ہو جائے گی then save پر کلک کر دینا ہے آپ نے simply then آگے کا جو pricing ہے کہ آپ نے اپنا qrcode بنایا ہے جو ایڈ بنائی ہے وہ آپ نے بیچنا کتنے کا ہے اس میں تین پیک ہوتے ہیں basic standard اور premium یہاں پر جو میں نے جیسے بھی لکھا ہے آپ pause کر کر ویسے لکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اپنی طرف سے modification کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے اس کے بعد آپ نے save پر کلک کر دینا ہے then آپ کو پوچھ رہا ہے یہ description آپ نے کیا دینی ہے اپنی ایڈ کی description میں simply جو آپ نے ایڈ میں دینا ہے جو seller کو sell کرنا ہے مطلب آپ نے اس کے description description دے دینا ہے then آپ کا آگا ہے requirements آپ کو requirements کیا چاہیے جو میں نے لکھا ہے وہی requirements چاہیے mainly url ہوتا ہے بس اس کے بعد continue پر کلک کر دینا ہے then آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سی photos اس میں ایڈ کرنی ہے اپنی ایڈ میں مطلب آپ کی جو ایڈ ہے وہ publish ہونے کے لئے تیار ہے یہ دیکھئے اب ہم نے preview پر کلک کیا اور یہ ہماری جو ایڈ ہے جیسے دکھے گی ویسے وہ دکھا رہا ہے جیسے seller جسے ہم نے بیچنی ہے اس کو کیسے دکھ رہی ہے تو آپ کی earning ہوگی یہاں سے جو ایڈ آپ نے ڈالی ہے وہاں سے order آپ کو ملیں گے جو earning ہوگی وہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں simply آپ نے اپنی profile open کرنی ہے وہاں پر earning section ہوگا اس پر کلک کرنا ہے then جو بھی آپ کی earning ہوگی یہ دیکھئے dollars میں آپ کی earning show ہو جائے گی یہ earning جو ہے آپ کی وہ آپ اپنے bank account میں Indian bank account میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ paypal کے through بھی اپنے account میں یہ convert کر سکتے ہیں guys آپ مانیں گے نہیں اس method کو use کر کے بھارت میں بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھ کر بہت اچھی income مان کر رہے ہیں US dollars میں اس لئے آپ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور جو میں نے steps بتائے ہیں اس سے follow کریں اور اگر اس کے بعد بھی کوئی problem ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا reply کر دوں گا تو guys اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please like and share کر دینا اور channel کو subscribe کر دینا اور bell icon پر click کر دینا اس سے آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز کا notification آ جائے گا کیونکہ آگے دنوں میں میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنانے والا ہوں earning کے topic پر آپ گھر بیٹھے بہت اچھی طرح سے earn کر سکتے ہیں اس لئے please bell icon کو بھی click کر دیجئے موسیقی 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 موسیقی